مہترم ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیست سے پہلے دور جاہلیت کے اندر کیا کرتے تھے آپ کی کیا مضبولیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کارنامے تھے اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کسی شادی کی تقریب میں آپ نے حصہ لیا تھا یہ تعلق سے ایک مشہور روایت آتی ہے سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مَا هممت بِقَبِيْهِن مِمَّا يَحُمُّ بِهِ اَحْلُ الْجَاهِلِيَتِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ قِلْتَاهُمَا عَسَمًا إِلَّا هُمِنْهُمَا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلِ جاہلیت جو غلط کام کرتے تھے میں نے کبھی ان کے ساتھ شریک نہیں رہا سوائے دو مرتبہ کے دو مرتبہ میں ان کے ساتھ شریک رہا مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے غلط کام کرنے سے بچا لیا میں نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا ان کاموں میں سوائے دو مرتبہ کے مگر اللہ رب العالمین نے مجھے ان دو مرتبہ بھی غلط کام کرنے سے بچا لیا اب آئی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی ہے اور اسے روایت کیا ہے سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے وہ دو کام آخر کون تھے دو مرتبہ کون سے وہ کام تھے جہاں پر آپ شریک ہوئے مگر گویا آپ پر اس میں شامل ہونا چاہتے تھے انولگ ہونا چاہتے تھے دور جاہلیت کے لوگ جن کبھی حکاموں کو کیا کرتے تھے گویا آپ وہاں پر گئے آپ ارادہ کر کے گئے باقعدہ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو کرنے سے بچا لیا وہ دو کام کون سے تھے کہتے ہیں ان دو جگہوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کی ایک مرتبہ میں قریشی نوجوان کے ساتھ بکریاں چرائے کرتا تھا مکہ کے بالائی علاقے میں تو میں نے ایک بار خیال کیا وہ نوجوان کبھی کبھی راتوں میں چلے جایا کرتا تھا اور میں اس کی بکریاں سبھالتا تھا خیال کرتا تھا پتہ چلتا تھا کہ وہ رات میں جاتا ہے نوجوانوں کے ساتھ گپ شپ کرتا ہے اور کبھی کبھی مکہ کے اندر شادیاں ہوتی تھی تو رات کے اندر ناج باجے ہوتے تھے تو وہاں پہ وہ جایا کرتا تھا ایک مرتبہ میں نے بھی اسے کہا کہ میری بکریوں کا تم خیال کرو میں بھی جا کر کے آتا ہوں چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں چلا گیا اور دیکھا تو پوچھا وہاں پر لوگیں محفیل جمی بھی تھی لوگ ناچ رہے تھے گا رہے تھے میں پوچھا آخر کیا وجہ ہے کیا بات ہے یہاں پر کہا یہاں پر شادی ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں پر میں جیسے پہنچا اس کے بعد مجھے نید آ گئی میں سو گیا یہاں تک کی صبح میں اٹھا جب سورج کی روشنی میرے بدن پر پڑی سورج کی گرمی گوجی سے میں بیدار ہوا اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کے چلا گیا ایک مرتبہ پھر اسی طرح سے واقعہ پیس آیا میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں لوگوں کے محفیل میں میں شریک ہونا چاہتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں چنانچہ پھر میں وہاں گیا اور اسی طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیس آیا دار ہوا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد دوبارہ میں نے کبھی ان کاموں کا ارادہ تک نہیں کیا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے مجھے نبوت کے مقام پر فائز کر دیا یہ ابن حبان نے اس کو نقل کیا ہے اس روایت کو مگر محدثین نے اس روایت کو ضعیب قرار دیا ہے اس کے اندر مجھول راوی اور ضائع سے بات ہے اگر مجھول راوی کسی روایت کے اندر موجود ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے اسے سمجھ میں آیا کہ یہ جو سیدنا علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روایت منصوب کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو بار آپ نے خود کہا کہ میں نے دور جاہلیت کے لوگ اہل جاہلیت جو کبھی ہی کام کرتے تھے ان میں دو مرتبہ میں شریک ہوا گویا آپ ارادے سے گئے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا تو یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے تو یہ مان کے چلئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ واقعہ منصوب یہ صحیح نہیں ہے یہ ثابت نہیں ہے ضعیف روایتوں میں ایسا آتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ قبل بیست آپ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے بوانہ کے بھد کا مقام بوانہ ایک جگہ ہے وہاں کے بھد کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے عزیزوں اور رشتہ داروں نے وہاں آپ کو زبردستی لے گئے یعنی لوگ آپ کو مجبور کر کے لے گئے آپ جانا نہیں چاہتے تھے چونکہ بوانہ نامی ایک جگہ بتائی جاتی ہے کہ بوانہ نامی جگہ وہاں پہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے کہتے ہیں کہ تاریخی روایت کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ وہاں پر ایک بھد ہوتا تھا اہل مکہ جاتے تھے سال میں ایک بار وہاں پر میلہ لگاتے تھے اور اس بھد کی پوجہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی وہاں پر لے جایا گیا وہ کہتے ہیں کہ ام ایمن نے مجھ سے بیان کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی لونڈی تھی کہتے ہیں بوانہ نامی جگہ پر ایک بھد تھا قریش اس کی تعظیم کرتے تھے اس کی عزت کرتے تھے اور وہاں پر باقعدہ وہ جا کر کے عبادت کرتے تھے اپنے سروں کو باقعدہ مڑاتے تھے وہاں پہ جا کر کے وہاں اعتقاب بیٹھتے تھے سال میں ایک مرتبہ ایسا ہوتا تھا روایت کہتی ہے کہ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بھی جاتے تھے جس بھی سال جاتے تھے اللہ کے رسول کو بھی جانے کیلئے کہتے تھے لیکن آپ انکار کر دیا کرتے تھے گویا آپ نہیں جاتے تھے ایک مرتبہ ابو طالب نے آپ پر سختی کی آپ نے جب انکار کیا تو ابو طالب ناراض ہو گئے اور کہا کہ تم نے ہمارے خداوں کے خلاف جو رویس اختیار کر رکھی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے یعنی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ سب ہمارے معبود ہیں ہماری بات ماننی چاہیے ابو طالب غصہ ہو گئے اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی جو فوفیاں تھی جو جایا کرتی تھی وہاں پہ وہ بھی ناراض ہو گئیں انہوں نے کہا کہ محمد قوم کی عید ہے اس میں اگر تم شامل ہو جاؤ گے ایک آدمی کا اضافہ ہو جائے گا تو اس میں حرچ کیا ہے لوگوں نے آر دلایا ابو طالب آپ کی فوفیاں آپ کے خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کے چلے گئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اچانک غائب ہو گئے اور کچھ وقت کے لئے غائب رہے جب دوبارہ تشریف لائے وہاں پر تو گھبرائے ہوئے تھے آپ کی فوفیوں نے پوچھا کہ آخر محمد اتنا گھبرائے ہوئے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مجھ پر کچھ اثر ہو گیا ہے کہنے لگے اللہ کی قسم تمہیں سیطان کے فتنے سے اللہ محفوظ رکھے تمہارے قریب ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی تم تو بھلے آدمی ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل ایک لمبا شخص جو کی سفید تھا میرے سامنے آیا اور اس نے چیخ چیخ کر کہا کہ اے محمد تم پیچھے ہٹ جاؤ تم کسی بھی بدھ کو یہاں پر نہیں چھونا امی ایمن فرماتی ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی عید میں کبھی شامل نہیں ہوئے یہ واقعہ ہے بوانہ کا واقعہ قصہ بوانہ ہے جیسا کہ بتایا جاتا ہے تاریخی روایتوں کے حوالوں سے کہ وہاں پر کوئی بدھ تھا جہاں پر سال میں اہل مکہ ایک بار محفل رچائے کرتے تھے اس بدھ کے پاس جاتے تھے سر مڑا دے تھے اور وہاں عبادت کرتے تھے اوزبوز کی پوجا کرتے تھے لیکن پہلی بات یہ جو تاریخی روایت ہے یہ صرف ضعیف ہی نہیں اس روایت کو محدثین نے موضوع اور منگھڑت کہا ہے یہ جو بوانہ کا واقعہ ہے کس سے بوانہ اس طرح کا واقعہ کہ ابو طالب اور آپ کے خاندان والے مجبور کر کے آپ کو وہاں لے گئے آپ جانا نہیں چاہتے تھے آپ وہاں گئے اچانک گائب ہو گئے بعد میں آئے تو گھورائے گئے تھے جو بھی واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہ سارا واقعہ ثابت نہیں ہے روایت جو منقول ہے وہ بالکل موضوع اور منگھڑت ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے برخلاف باقاعدہ صحیح روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ مقام بوانہ کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کی بات کا یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بوانہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا وہاں کیا ہوتا ہے وہاں لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو کچھ پتا نہیں تھا آپ نے انکار کر دیا باقاعدہ درانچہ سننے نبی دعوت کے اندر ایک روایت آتی ہے جو کہ صحیح ہے انثابت ابن زحاق رضی اللہ تعالی عنہ قال نظر رجل ان ینحرائب لن ببوانتا فسعال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلکان فیہا وسن من اوسان جاہلیتی امد قالوا لا فحلکان فیہا عید من اعیادہم قالوا لا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظرک فإنہ لا وفع لنظر فی معصیت اللہ ولا فیما لا يملک ابن آدم یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے حضرت ثابت ابن زحاق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانہ میں ایک شخص نے بوانہ نامی جگہ پر نظر پورا کرنے کے لئے کہا اس نے نظر مانی کہ میں میرا ایک کام ہو جائے گا تو میں بوانہ نامی جگہ پر جا کر کے اونٹ زبا کروں گا اس نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ میں نے اس طرح کی نظر مانی تو کیا میں اس کو پورا کروں میرا فلا کام پورا ہو گیا ہے اور میں نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں مقام بوانہ میں جا کر کے اونٹ زبا کروں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا وہاں پر یعنی بوانہ نامی جگہ پر جاہلیت کے بطوں میں سے کوئی بط پایا جاتا تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی تو صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے کہا نہیں ایسی کوئی چیز نہیں تھی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہاں پر کبھی کفار عید منایا کرتے تھے صحابہ کرام نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پھر بوانہ پہ جا کر کے اپنی نظر پوری کر لو جا کر کے وہاں پر مرزبا کر دو کیونکہ گناہ کا نظر یہ پورا نہیں کیا جاتا جو گناہ کی نظر ہوتی ہے اسے پورا کرنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے اس چیز کو اس چیز کے اندر بھی نظر کو پورا نہیں کیا جاتا ہے جس کا آدمی مالک نہ ہو یعنی جس پر انسان کی ملکیت نہیں ہے اس کی اگر نظر مان لے تو اس کے پورا کرنا جائز نہیں ہے درست نہیں ہے بلکہ نہیں کر سکتا اسی طرح سے اگر معصیت میں جسے شرک ہے کفر ہے یا اس طرح سے اور کوئی گناہ کا کام ہے اگر اس کو کرنے کے لئے کسی نے نظر مانی تھی اگر یہ ہو جائے تو میں فلان کو قتل کر دوں گا اگر یہ ہو جائے تو میں فلان یہ غلط کام کروں گا مطلب کوئی غلط کام کرنے کا اگر نظر مان لے تو اللہ کی معصیت کوئی بھی ہو اس میں نظر کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے اسی لئے پوچھا اس روایت سے آخر کیا ثابت ہوتا ہے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول بوانہ نامی جگہ جو تھی اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تھے اگر واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہوتا دور جاہلیت میں اس طرح سے تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی آپ فوراں کہہ دیتے ہیں ارے وہاں پہ نہیں جانا ہے وہاں پہ ان کو نہیں زبا کرنا ہے یہ معصیت ہے وہاں پہ تو دور جاہلیت میں ایک بہت بڑا بُت تھا لوگ اس کو پوجتے تھے وہاں پہ عید مناتے تھے سالانہ وہاں پہ نہیں جانا ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں معلوم تھا اس لئے آپ نے سوال کیا کیا وہاں پہ دور جاہلیت میں کفار عید مناتے تھے کیا وہاں پہ کوئی بُت تھا یا آپ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر وہاں کیوں جا رہے ہیں یہ نظر پوری کرنے کے لئے ممکن اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اس لئے آپ نے منا کر دیا تنانچہ اگر مثال کے دور آج کل اس طرح سے مزار ہوتے ہیں ڈھیر ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں مرگا زبا کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اپنا نظر مانتے ہیں کہ میں وہاں پر اپنے بچے کا منڈن کراؤں گا بقرہ زبا کروں گا اور اس طرح سے مرگا زبا کروں گا اس طرح کی نظر مانتے ہیں آج بھی مانتے ہیں تو اگر اس طرح کوئی نظر مان لے مثال کے طور پر تو اور ایسی جگہ جہاں پہ شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو تو بیداتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہو تو منع کر دیا جائے گا کہ اگر آپ نے ایسی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے اس کو نہیں پورا کیا جائے گا اس لئے اللہ رسول نے اس طرح کا سوال کیا کہ اگر وہاں پر پتا چل جاتا مشرق یا کافر وہاں پر کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں کوئی عید مناتے ہیں یا اسی طرح سے وہاں پر کسی بدھ کو پوچھتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر جانا جائز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع کر دیتے تو پتا چلا خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو بوانا کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ آپ وہاں گئے تھے مجبور کر کے آپ کو لے جایا گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا آپ وہاں سے غائب ہو گئے تھے یہ سارا واقعہ جو بھیان کہا جاتا ہے یہ پہلے بات تو صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ صحیح روایتیں بالکل اس کے برخلاف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھی کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے دور جاہلیت میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی یعنی نبوہ سے پانچ سال پہلے کی بات مکہ کے اندر خانِ کعبہ کے تعلق سے ایک بہت بڑا معاملہ پیش آیا تھا تعمیرِ کعبہ اور اس وقت حجرِ اسوط کا تنازع کھڑا ہوا کہ اس کو نصب کرنے کے لیے کون آئے گا سامنے کون اس کو نصب کرے گا اس کے مقام پر جھگڑا ہو گیا ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ فضلت والا کام ہے یہ میں نصب کروں میں اٹھا کے رکھوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیرِ کعبہ میں اور حجرِ اسوط کے نصب کرنے کے تعلق سے جو تنازع کھڑا ہوا تھا اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا آپ نے کیا کرنامہ جام دیا تعمیرِ کعبہ کے تعلق سے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تعمیرِ کعبہ کی ضرورت آخر کیوں پڑی خوریش والوں کو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعبہ اس وقت صرف نو فٹ بلند تھا بہت زیادہ اونچا نہیں تھا حضرتِ اسماعیل کے زمانے ہی سے وہ نیچے تھا ابھی تو بہت اونچا ہے اس وقت صرف نو فٹ اس کی بلندی تھی اور پلس یہ کہ اس کی کوئی چھت بھی نہیں تھی اسی لیے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چور اندر گھس گئے تھے اور اس کے اندر جو خزانہ رکھا ہوا تھا اس کو چورا لے گئے اس کے علاوہ تعمیرِ کعبہ پر ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی دیوارے کہیں کہیں سے پھٹ چکی تھی اور اسی سال ایک حادثہ بھی پیش آیا تھا زوردار سہلاب آیا جس کے بہاو کا روخ خانے کعبہ کی طرف تھا کوریس والوں کو صبح ہوا خانے کعبہ کی جو دیوارے ہیں یہ بہت ہی کمزور ہو چکی ہیں سہلاب کے وجہ سے کبھی بھی ڈھائے سکتی ہیں یہ سارے وجوہات تھے کہ کوریس نے سوچا بلکہ مجبور ہوئے کہ خانے کعبہ کو اثر انو تعمیر کیا جائے تاکہ ایسا نہ وہ کہ وہ ڈھائے جائے گر جائے اس کا جو مقام اور اس کا جو احترام لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کم ہو جائے انہی سارے وجوہات کی بنیاد پر کوریس والوں نے سوچا کہ مکہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا جائے چنانچہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا کیسے تعمیر کیا گیا اس کی ساری تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے بہرحال حجرِ اسود کو نصب کرنے کا جب وقت آیا تو ہر کوئی رکھنے کے لیے آگے بڑھا کہ ہم رکھیں گے وہاں پر اور ان کے اندر جھگڑا ہو گیا بلاخر بنو امیہ مخزومی نے ابو امیہ مخزومی قبل مخزوم کا جو شخص تھا بہت ہی دانسمند شخص تھا اس نے فیصلہ کیا کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن صبح کے وقت جو سب سے پہلے داخل ہوگا اسی کو حکم بنا لیا جائے گا وہ جو کہے گا وہی مان لیا جائے گا صبح کے وقت پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نمودار ہوئے ہیں اور اس طرح آپ کو حکم بنا لیا لوگوں نے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے اسی پر سب کا اتفاق ہو جائے گا اسی طرح سے رکھا جائے گا کون رکھے گا کیسے رکھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کو تال لیا گیا کہ آپ جیسا فیصلہ کریں گے اسی کو مانا جائے گا چنانچہ آپ نے ایسا فیصلہ لیا کہ جس سے سارے لوگ خوش ہو گئے کوئی ناراض نہیں ہوا ہو سکتا ہے کوئی دوسرا رہتا ایسا فیصلہ لیتا کچھ لوگ راضی رہتے کچھ لوگ ناخوش رہتے ناراض رہتے لیکن بہرحال ماننا پڑتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ لیا جسے دیکھ کر سارے لوگ خوش ہو گئے پورے مکہ والے خوش ہو گئے وہ کونسا فیصلہ سے کسی تدبیر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر تدبیر اپنائی جس کے ذریعے سے جو ایک خوریز جنگ ہونے والی تھی مکہ والوں کے درمیان اس کو آپ نے بند کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے کیا کیا خوریز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرِ اسود کی تنصیب جیسے اہم معاملے میں حکم تسلیم کرنا یہ خود آپ کو علیہ اعلان امین کہنا اور اس عمر کی بیان دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت فرمائی تھی اور آپ صدق و امانت اور دوسرے اخلاقِ آلیہ میں انتہائی بلند رتبے پر فائز دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں مشہور ہے کہ آپ نے کہا ایسا کیجئے ایک چادر لائیے اور اس چادر پر حجرِ اسود کو رکھئے رکھا گیا پھر آپ نے فرمایا کہ چاروں طرف سے سارے لوگ چادر کے کونے کو پکڑ لو اور لا کر کے خانِ کعبہ کے بغل میں کرو میں حجرِ اسود کو اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تو سارے لوگ چادر کو پکڑ کے لے گئے اللہ کے رسول نے وہاں سے حجرِ اسود کو اٹھایا اور رکھ دیا سارے لوگ خوش ہو گئے یعنی سب کا اس میں تعاون نہ رکھنے میں اس طرح سے تو سارے لوگ خوش ہو گئے یہ آپ کی دانشمندی کا ثبوت تھا آپ چاہتے تھے کہ کہ ایسا نہ ہو آپس میں لوگ جھگر پائے اس پیچیدہ مسئلے کا یہی بہترین حل تھا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ایسا ممکن ہوا اور اللہ رب العالمین نے ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لئے منتخف فرمایا ہو اس لئے آپ سب سے پہلے پہنچیں اس دور میں اہلِ مکہ کو درپیش عظیم مسائل کے حل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت دور رس نتائج کی حامل تھی اللہ رب العالمین کی حکمت یہی تھی کہ آپ کو ہر چیز کا تجربہ ہو جائے اور آپ کی کوشش ہر جہت میں کارگر ہو اس ہمہ جہت کارکردگی کے نتیجے میں آپ ایسے جامعی صفات اور جامعی جہات خرد مزید کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں جو ہر مشکل مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں ساتھی ساتھ ادائے حقوق کے اندر آپ بے نظیر اور عدل و انصاف کے تخاذہ کو باکمال طریقے سے پورا کرنے میں مائے گئے تعمیر کعبہ میں آپ کی شرکت اور حجرِ اسود کی تنصیب کے پیچیدہ مسئلے کا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمائی دلچسپی کی دو نمائی مثالیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے اور بھی کئی معاشرتی استعمائی مسائل حل کرنے میں آپ نے شاندار کلدار ادا کیا ہے نتیجتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ زندگی کے پیش آمدہ حالات و حواجسات سے بخوبی نمٹنے کی صلاحیت حاصل ہو گئی کہ کس طرح سے اگر لوگوں کے اندر کسی معاملے میں تنازہ ہو جائے تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے روٹھے موں کو کیسے منایا جا سکتا ہے یہ حجرِ اسود کی تنصیب کا معاملہ تھا تعمیرِ کعبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا تعاون پیش کیا چنانچہ تعمیرِ کعبہ میں دوسری لوگوں نے جیسے حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے کندے پر گارہ اور مٹی اور اسی طرح سے اینٹ وگرہ دھوتے تھے جیسے اور دوسرے لوگ دھوتے تھے یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے تعمیرِ کعبہ کے تعلق سے کہ جس وقت آپ وہاں پر محنت کر رہے تھے دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ تعمیرِ کعبہ میں بھی اپنا حصہ مٹا رہے تھے اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ اپنی ازار کندے پر آپ نے رکھ لی تھی جس کی وجہ سے نیشے کا بدن ننگا ہو گیا تھا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو کیا یہ صحیح ہے دوسروں کی طرح آپ نے بھی میرے کعبہ میں ہاتھ بٹایا چنانچہ آپ بھی پتھر ڈھوتے تھے اس دوران اپنے چچا ابباس کے ساتھ آپ تھے ابباس نے مسورہ دیا کہ پتھر کے رگڑنے سے بچنے کے لیے ازار کو کندے کے اوپر رکھ لیں آپ نے ایسا کیا تو آپ پر غسی تاری ہو گیا تو آپ بھی ہو سو کر زمین پر گر پڑے ہو سانے پر آپ کا ازار بادھا گیا اس طرح سے روایت بیان کی جاتی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ خود سے کیا تھا یا یہ کی ابن ابباس کے مشورے سے اپنے چچا ابباس کے مشورے سے ایسا کیا تھا انشاءاللہ اس پر پوری تفصیلی گفتگو ہوگی کیونکہ یہ روایتیں صحیح ہیں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ تعمیر کعبہ میں آپ نے حصہ لیا تھا اور آپ کے ساتھ اس طرح سے واقعہ پیش آیا تھا اس کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ آگلی نسیست میں ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی